السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آپ کا دوست آپ کا عزیز حکیم نسیم احمد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر اور امید کرتا ہوں آپ لوگ خیلی ساؤں گے آج پھر نیگلی کے ساتھ ایک نئے ٹوپک اور ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی زبردست اور رندہ ایک ایسا ماجون لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دوستو یہ ماجون ان بھائیوں ان نوجوانوں کے لیے ان شادی شدہ مردوں کے لیے ہیں جن کی عمر پچیس سال سے اوپر ہیں شادی ہو چکی ہے اور نفس ان کا کمزور ہو چکا ہے بار بار گرنے کی اور ڈھیلپن کی شکایت آ چکی ہے کافی دمانیاں انہوں نے یوز کر لی مہنگی سے مہنگی لیکن ان کی ٹیٹنس نہیں آ پا رہی ہے پاور نہیں آ پا رہی ہے تناؤ نہیں آ پا رہا ہے وہ ایک مرتبہ کے بعد میں تھک جاتے ہیں دوبارہ گنجائش نہیں رہتی کہ اس ٹیٹنگی پاور آئے گی کہ نہیں آئے گی اور دوستو ایک ایک ہفتہ دس دس پندر پندر دن ہو جاتے ہیں وہ ہمیستری طرف نہیں جا پاتے ہیں وجہ یہ بنتی ہے کہ ان کا نفس کھڑا نہیں ہوگا تو جا کے کریں یہ کیا تو دوستو ایسی کنڈیشن میں ان کو بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے سل میں درد ہونے لگتا ہے بار بار اس بات میں سوچ کر کے اور یہاں تک کہ یہ بات سوچ کر کے وہ اس کے ساتھ میں اور بھی پروبلم ان کو کھڑے ہو جاتی ہے جیسے بھیری کا پدلہ پانا جاتا ہے بھیری سوپندوش کی پروبلم آ جاتی ہے نائٹ فول کی پروبلم آ جاتی ہے اور اسی طرح سے دوستو وہ حضرات جو دماغی کمزور ہونے کی وجہ سے سیکس پاورجنگی کمزور ہو جاتی ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کا جو ڈائیزیسن ششٹا میں وہ بگڑ جاتا ہے اور دل بھی کمزور ہو جاتا ہے گھوراڑ ہو لے لگتی جب وہ کمرے میں جا رہا چاہتے ہیں تو دوستو نہیں جا پاتے ہیں اور ان کے دل میں جو ہے ایک دم دھک دھک ہونے لگتی ہیں دوستو یہ کنڈیشن ان لوگوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے جو ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے یا شادی کے کچھ دنوں کے بعد میں جب وہ اپنے گھر سے باہر کام کی دی جاتے ہیں کام کر کے جب واپسی آتے ہیں جیسے لوگ جو ہے آٹ آف کنٹری جاتے ہیں جب وہ وہاں سے واپسی آتے ہیں بھلے ان کی شادی کو دو سال دس سال چار سال پانچ سال ہو گئے ہو لیکن ان کے دل میں ایک دھگ دھگ رہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہم جو ہے اپنے لائف پارٹنر کو جو وقت بتائیں گے وہ اچھے سے بیٹ پائے گا نہیں بیٹ پائے گا ہم اس کو خوش کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے ذہن میں چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ تو دوستو ایسی کنڈیشن میں تاکہ ان کا دل اور دماغ بلکل اگدم مضبوط ہو جائے کہ ہاں ہمارے اندر پاور ہیں اور ہم اپنے لائف پارٹنر کو خوش کر سکتے ہیں اور ہمیں کسی طرح ہی کوئی دکت و پریشانی نہیں ہوگی تو دوستو آج میں ان کے لیے بہت ہی زبردست اور امدہ ماجون لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو اگر آپ چاہنا چاہتے ہو کہ وہ ماجون کونسا ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور دوستو میں آپ سے گزاری سو ریکویش کروں گا اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ ہماری ویڈیو سبسکر پہلے واج کر سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کی خیزت میں لے کر کے آیا ہوں آج صدر مغلی جواری کا شوگر فیوی آئیٹم ہاں دوستو ایک صدر مغلیس کا جو ہے صدر کمپنی کا جو ہے مغلی جواری یہ دو ہیں دو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں نام بھی سیم ہیں اور کام بین کا سیم ہیں اور دوستو کمپنی بھی سیم ہیں صرف اور صرف فرق کیا ہے دوستو یہ دو چیزیں کس وجہ سے ہیں الگ الگ میں آپ کو اس کے بارے میں ویشتار سے بتانے والا ہوں تو دوستو میری کو آخر تک دیکھتے رہیں اس کے فائدے اس کے نقصانات اور اسی طرح سے اس کے ہونے والے بینیفٹس بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا دوستو پوری انفورمیشن دینے والا ہوں آج آپ کو تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن بہت ہی گزب کی ہے بہت ہی زبردست ہے تو چلیے تو اس کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم اس کو جو صدر مغلیس جواری کی اس کو تو ہر انسان شاید تقریباً آپ نے بھی پہلے اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی اور جانتے بھی ہوں گے آپ اس کو لیکن جو نہیں جانتے میں ان کے بارے میں بتانا ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ صدر مغلیس جواری ہے صدر کمپنی کا ہے اور دوستو اس کے اندر بہت سارے اچھے انگریڈنٹس ڈالے جاتے ہیں جن سے تیار کیا جاتا ہے اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو اس کے اندر ہے مغز بادام ہے الائچی ہے دارچینی ہے اور مغز چلغوزہ ہے تباشیر ہے زافران ہے یشرب سبز ہے یاپود سرکھ ہے زمرود ہے اور مکردوج ہے مستگی رومی ہے ورک نوکرا ہے اور نباد سفید ہے اور دوستو اس طرح سے ہنیویز کے اندر شامل ہے دوستو یہ تمام چیزوں سے مل کر کے یہ ماجون تیار کیا جاتا ہے اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اسٹینڈنگ پاور کو بہت زبردست بڑھا دیتا ہے جن کی ٹائٹنس نہیں آ پاتی ہے ڈھیلے پن کی شکرد ہے بہت زبردست ہے لیکن اسٹینڈنگ پاور نہیں ہے تو دوستو اس کو اسٹینڈنگ پاور کو بھی بڑھاتا ہے اسی طرح آنے جن کا بھی یہ پتلا ہے اب وہ پتلا بھی یہ ہونے کی وجہ سے جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے شیگری پتن کی سمسی آ جاتی ہے تو اس میں یہ بہت زبردست کام کرتا ہے جب آپ اپنے لائک پارٹنر کے ساتھ میں ہم بس طریق کریں گے تو یہ آپ کے وقت کے خاص ہو یعنی کہ ٹائمینگ کو انکریز کرتا ہے یعنی بڑھا دیتا ہے اس طرح بڑھا دیتا ہے کہ آپ بھی سنتوشت ہو جاتے ہیں اور آپ کا لائک پارٹنر بھی سنتوشت ہو جاتا ہے ہاں دوستو یہ بھی اس کا سب سے بیشت بینیفٹ ہے اور دوستو یہ جسم کی طاقت کے لیے بھی بہت زبردست ہے دل اور دماغ کو مسلود کرتا ہے گبرات اور بیچنی کو ختم کرتا ہے دیماغ کی ٹینشن کو ختم کرتا ہے پیٹ کی بہت سائی سمسیہ میں بھی اچھا کام کرتا ہے دوستو جن حضرات بہت زیادہ قبض رہتا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ پہلے قبض کا علاج کریں اس کے بعد میں اس کا یوز کریں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قبض ہو رہا ہے پیٹ خراب ہیں اس کے بعد بھی وہ ہم بس طریق کر لیتا ہے نہیں سیکس کر لیتا ہے جس کی قارن ان کا پیٹ اور خراب ہو جاتا ہے اور دل اور دماغ پہ برا اثر پڑتا ہے اور جگر پہ برا اثر پڑتا ہے تو دوستو یہ وجہ لہتی ہیں ان لوگوں کی جو بہت زیادہ قبض ہوئی محسوس کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ہے صدر مغلی جوہاری یہ ہے شوگر فیری بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آٹھ سال دس سال کے بعد میں بچوں کو بھی آج کل شوگر ہوتی جا رہی ہے اور جن لوگی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد میں انہوں نے بد پہیزی کی اپنا خانہ پینے کا سامان مینٹین نہیں کیا اس کی وجہ سے ان کا انسولین بندہ بند ہو گیا یا انسولین بہت زیادہ بڑھنے لگا جس کے قارن ان کو شوگر کی پروبلم آنے لگی تو دوستو شوگر کی جو پروبلم ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ آج کل دیکھی جا رہی ہے اور شوگر ہونے کی وجہ سے سیکس پاورٹ بلکل زیرو ہو جاتی ہے میں سٹینڈنگ پاور آتی ہے میں بھی یہ گھاڑا رہتا ہے اور اسی طرح سے نہ ٹائمنگ بڑھتی ہے نہ جوش آتا ہے نہ رکاوٹ ہوتی ہے اور لائف پارٹنر کے پاس وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے اور وہ بلکل ایک دم مایوسی کے مو دیکھنا ان کو پڑھتا ہے تو دوستو ان کے لئے بہت ہی زبردست دوستو یہ صدر کمپنی نے اسی کا بدل نکالا ہے دوستو یہ آدمی جن کو شگر ہے وہ یوز نہیں کر سکتا اور یہ ہے صدر مغلی جوانی شوگر فری یہ اس کو یوز کر سکتے ہیں جو شوگر پیسنٹ تو دوستو ان کے لئے بہت ہی زبردست فارمولا ہے اور میں اب آپ کو بتانا چاہوں گا اس کو یوز کیسے کرنا ہے سیم بینیفٹس ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا شوگر فری والے کو بھی وہی بینیفٹس دے گا ٹائٹنس پیدا کرے گا جوش پیدا کرے گا رکاوٹ پیدا کرے گا ٹائمنگ بڑھائے گا اور وی یا پتلا ہونے کے قارن جو پروبلم شنگ پتن کیا جاتی ہے اس شنگ پتن کو بلکل ختم کرتا ہے ہاں دوستو یہ مغلی جواری نس نس کے اندر تاپت پہنچاتا ہے نس نس کے اندر جوش پیدا کرتا ہے اور دوستو بہت ہی زبردست دماغی اور دل کی ٹینشن کو ختم کرتا ہے بی بی کی طرف سے ہونے والی جتنی پریشانیاں ان سب کو سول کرنے والا یہ زبردست شدر مغلی جواری کا آئٹم ہے تو دوستو آپ اس کو یوز کیسے کرتا ہے آپ سمجھ لیجئے ان دونوں آئٹم کو یوز کرنے کا سیم طریقہ ہے آج آپ نے لائف پارٹن کے پاس جائے جانے سے ایک گھنٹہ پہلے اس کا ایک چمچ آپ کو جو ہے لینا ہے دودھ کے ساتھ میں پہلے چمچ سے کھا لینا ہے اوپر سے دودھ پی لینا ہے اور ایک گھنٹے تک آپ کو کوئی چیز نہیں کھانی ہے اور یاد رکھیں جس دن آپ کو بسطری کرنی ہوں اس دن ہلکا کھانا کھانا ہے آپ کو زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا اور کھانا کھانا کے تین گھنٹے کے بعد میں اس معجون کا استعمال کریں اور اس معجون کے بعد میں ایک گھنٹے کے بعد میں ہم بسطری کریں پھر آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں پھر اس کا آپ کا کرشمہ دے رہیں یقین جانے جو لوگ بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں بہت زیادہ کمزور محسوس کر رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے وکنیس آ چکی ہے شوگر ہونے کی وجہ سے یا دماغی ٹینشن کی وجہ سے یا بہت زیادہ ہیلڈی کام کرنے کے وجہ سے ہارڈ ورک کرنے کی وجہ سے دوستو اس کی وجہ سے جو وکنیس آ جاتے ہیں جسم کے اندر مردانہ کمزوری کے اندر وہ سائن ساری بلکل آپ کی ختم ہو جائے گی تو اب اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب اس کے سائیڈ ڈیفیکٹ کی بات کرتے ہیں دوستو اس کو کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ کوئی نقصان نہیں کیونکہ یہ یونانی میڈیسین ہے اور دوستو اس کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ لوگوں کی ٹینشن ختم ہو اور لوگوں کی جو سمسیاں ہیں مردانہ طاقت سے متعلق اس سے اس کو سوئی کیا جا سکے اور مارکٹ میں بہت زیادہ بکھنے والی یہ دوہ ہیں اور یہ ماجون ہیں دوستو آپ اس کو بہت ہو بھی جانتے ہوں گے نہیں جانتے تو آپ اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہو بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست بینیفٹ پہنچانے والی ہیں اور دوستو یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک ٹیلر بتایا ہے اور پچھر ابھی باقی ہے وہ پچھر اگر آپ کو دیکھنی ہے اور پچھر کے جو فیلنگ ہے وہ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یوز کیجئے اور اس کا بینیفٹ حاصل کیجئے تو دوستو یہ کی آج ہی ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اچھے اچھے کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ